بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع جو بتانا چاہتا ہوں یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ انقلاب کیا ہے ہم انقلاب کے ذریعے کیا چاہتے ہیں اور وہ کونسی چیز ہے جو انقلاب کے ذریعے آپ کو ملے گی جو پہلے نہیں ملے تھی جیسے کل میں نے دس نکاتی ایجنڈا بیان کیا تھا انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو طاقت کے پورے وسائل اور پورے ذرائع یا اسلام آباد میں ہیں یا پاکستان کے چار صوبوں میں چار وزرائع آلہ کے پاس ہیں اور طاقت پر انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں سارے وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ طاقت کسی اور شخص تک پورے ملک میں یا کسی صوبے میں منتقل نہیں ہوتی سوائے حکمرانوں کے یا ان کے خاندانوں کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ طاقت یہ اقتدار یہ وسائل یہ دولت یہ خوشحالی یہ ترقی سب کچھ لاہور سے نکلے نیرہ غازی خان تک پہنچے مزفرگڑ تک پہنچے لئیہ تک پہنچے ملتان تک پہنچے رہیمیار خان تک پہنچے منڈی سادکاباد تک پہنچے ادھر رجحان تک پہنچے ادھر سندھ میں کراچی سے نکلے گھوٹ کی تک پہنچے نواب شاہ تک پہنچے ادھر بلوچستان میں جیکب آباد اور ساری چھوٹی چھوٹی گھوٹوں تک پہنچے کے پی کے چھوٹے قسموں تک پہنچے یہ خوشحالی چند ہزار گرانیوں تک کیوں رہے یہ نیچے منتقل ہو کر اقتدار و اختیار مقامی حکومتوں کی شکل میں عوام کو ملے یہ وہ انقلاب ہے جو میری آنکھیں میرا تصور اس ملکی سرزمین پہ دیکھنا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے مختلف بلکوں نے اپنے آئینوں میں اور اپنے قوانین میں اصلاحات کی ریفارمز کی عمل درامت کیا اور جمہوریت کو مستاتم کرنے کے لیے وہ حکومتوں کو گراس روٹ لیول تک مقامی حکومتوں کی شکل میں نیچے کسپوں دہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں حلقوں تک لے گئے تب جا کر عوام کے حالات بہتر ہوتے ہیں جب حکومتیں چھوٹے چھوٹے سطح پر بنتی ہیں ان کے وسائل ان کے پاس جاتے ہیں ان کے ٹیکس ان کو ملتے ہیں وہ پھر سڑکیں بناتے ہیں وہ ہسپتال بناتے ہیں وہ پھر سکول اور کالیج بناتے ہیں وہاں عدالتیں بن دی ہیں وہاں کے لوگوں کا ٹیکس ان پر خرچ ہوتا ہے اور ترقی صرف حکمرانوں کے محلات کے شہروں پر نہیں ہوتی بلکہ چھوٹے چھوٹے شہروں قسموں اور گاؤں کے عراقوں میں ترقی ہوتی ہے اس مقصد کے لیے نیوزی لینڈ نے انیس سو تیرانیے سے لے کر دوہزار چار اور دوہزار دس اور چودہ تک اصلاحات کی کروشیاں نے اصلاحات کی جاپان نے اصلاحات کی سربیا نے کی میکسیکو نے کی فلپینز نے کی جارڈن نے کی البانیا نے کی یکرین نے کی رشیا نے کی ملڈوبا نے کی تھائی لینڈ نے کی ٹرکی نے کی ایران نے کی دنیا کے تمام ملکوں نے ایسی اصلاحات کی کہ انہوں نے مقامی حکومتوں کا جال اپنے چھوٹے چھوٹے قسموں گاؤں اور وادوں تک پہنچا دیا اور اقتدار بھی پہنچا کاروبار بھی پہنچا ترقی بھی پہنچی روزگار بھی پہنچا وسائل بھی پہنچے اور چھوٹے چھوٹے قسموں میں اگر آپ چلے جائیں تو ان کے حالات ہمارے بڑے شہروں سے بہتر ہو گئے ہم انکلاب کے ذریعے یہ حکومتی ڈھانچہ بدلنا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے بدلیں اس پارلیمنٹ میں پینسٹ سال میں پینسٹ سال میں اپنی حکومتی ڈھانچے کو نہیں بدلا یہ ایم این اے ایم پی اے سینیٹر کہاں چاہتے ہیں کہ اختیار اقتدار اور پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل کے غریبوں کے محلوں تک پہنچے یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نظام آئے کہ انکلاب کے بعد جب انشاءاللہ آپ کا اقتدار آئے گا تو ہم اس ملک میں بے شمار سوڑے بنائیں گے ممکنہ حد تک ڈبینز کو یا دو دو ڈبینز کو جہاں جہاں جیسے حالات نے اجازت دی اتنے زیادہ سوڑے بنا دیں گے تاکہ جو صرف پنجاب سارے کے وسائل لاہور کے ہاتھ میں ہیں وہاں کئی لاہور کریئے ٹھو جائیں کئی کراچی کریئے ٹھو جائیں کئی دشاور بن جائیں کئی کوئیٹہ بن جائیں ان سوڑوں کے ساتھ ہم اس ملک میں ایک سو پچاس زلی حکومتیں قائم کرنا چاہتے ہیں اور صرف حکومتیں ایسی نہیں ایک سو پچاس اسمبلیز بنائیں گے یہ میرا خواب ہے صرف یہاں اسلام آباد اور لاہور اور کراچی کی اسمبلی نہیں ایک سو پچاس زلی اسمبلیز ہوں گی اور زلہ کے منسٹرز ہوں گے اور زلہ چچی منسٹر ہوتا اور زلہ کے لوگوں کے مزائل ان کے زلے کے اندر حل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم آٹھ سو ان کے نیچے پھر تحصیلی حکومتیں بنانا چاہتے ہیں یہ انقلاب کا خواب ہے چار سو سے پانچ سو حکومتیں ایک ہزار سمجھ لیں وہ شہروں میں اربن تحصیل گورنمنٹ اور چار سو سے پانچ سو تک رورل تحصیل گورنمنٹ دہی آبادیوں میں چار پانچ سو ہر زلے کے اندر تحصیلی حکومتیں بنائیں گے اور ان کے نیچے ان کے پھر میئر ہوں گے ان کے کانسلرز ہوں گے ان کے نیچے ٹاؤن گورنمنٹ بنیں گی ان کے نیچے چھ ہزار سے زیادہ یونین کانسلز کی حکومتیں بنیں گی اور ان کے نیچے انشاءاللہ ویلے ایڈمنسٹیشن بنیں گی ہر گاؤں میں آگے آبادیوں کی بات کرتا ہوں ہر قسمے کی اپنی حکومت ہوگی بولیئے تصور کر سکتے ہر بات کی اپنی ایڈمنسٹیشن ہوگی اور وہ بادشاہ نہیں ہوگے جو بادشاہ بننے کی کوشش کرے گا اسے قصیت کر اب لوگ آپ کے خاتم ہوں گے گار ایڈمنسٹیشن ہوں گی ان میں ہیڈمن ہوگا جو قبیل شہر کے علاقے کا بزرگ تعلیم یافتہ عزت والا ہیڈمن ہوگا وہ لوکل مسائل کو چکائے گا اور کانسل آف سیڈیزن ہوگی چھو رفا کی تقریبا سات سے دس لاکھ تک افراد کو کچھ تنخوا والے کچھ بغیر تنخوا کے ہم عوامی طریقے سے اقتدار میں شریک کریں گے اور یہ نظام ہوگا عوامی جمہوری شراغتی جمہوریت کا نظام جو پاکستان کے عوام کو اقتدار میں صدار بنا دے گا اور طریقہ کیا ہوگا دیکھئے پانچ سو افراد جس دگا پر ہوں گے پانچ سو دحاق میں وہ ایک یونٹ کہلائے گا یہ میں انقلاب کا پورا خاکہ دے رہا ہوں پانچ سو افراد ایک یونٹ ہوگا جب دس یونٹ بن جائیں گے دس تو وہ پانچ ہزار افراد ہو جائیں گے پانچ ہزار افراد پانچ ہزار افراد کا عدد جہاں پورا ہو جائے گا وہاں ایک رورل کونسل بن جائے گی اور اس رورل کونسل کی اپنی حکومت قائم ہو جائے گی ہر پانچ ہزار آدمیوں کو دہاتوں میں چھوڑی سی حکومت مینے گی آپ تصور کریں وہ وقت کیسا ہوگا ہر شخص اپنے ہر ممائندے کو جانتا ہوگا ہر ممائندہ ہر ایک گھر کو جانتا ہوگا وہاں کی دکانیں اور بزنس کرنے والے لوگ ٹیکس دیں گے اور وہ ٹیکس اسی علاقے پر خرچ ہوگا ترقی بڑھ اور اس کے بعد ان کے دس میمبر ہوں گے اور پھر جب یہ پانچ ہزار کی ایک کونسل ایسی دس کونسلیں جب بن جائیں گی تو پچاس ہزار افراد ہوں گے ان پچاس ہزار افراد پر رورل تحصیل کونسل بن جائے گی رورل تحصیل کونسل آر ٹی سی اور آر ٹی سی کے پھر پچیس کے قریب میمبر کی ایک چھوٹی سی اسمبلی ہوگی آپ کے دہاتوں کو تحصیلوں میں کہ ایک تحصیل میں کئی اسمبلیاں بنی ایک تحصیل میں میرا تصور اور خواب یہ ہے کہ غریب آدمی کو اپنے دہات سے چل کر تحصیل کے شہر میں بھی نہ جانا پڑے اپنے دہات کے قریب اس کو ہسپیتال بھی ملے اس کو کونک بھی ملے اس کو میجسٹیت بھی ملے سیول جت ذریعے مل جائے اور پھر ان کے الیکشن ہر دو سال کے بعد ہوں گے اور جو شہری علاقے ہوں گے وہاں پانچ سو افراد کی بجائے ہزار آدمیوں کا ایک یونٹ ہوگا وہاں عبادی گھنی ہوتی ہے ہزار کے یونٹ پر جب پانچ وارڈ بن جائیں گے یہ ایک وارڈ ہوگا پانچ دس یا بیس جیسے بھی اتحاد میں ہوگا اور پھر جب ان کے دس وارڈ بن جائیں گے تو ان کے اوپر اربن تحصیل کونسل بنے گی اور اربن تحصیل کونسل کا عدد ایک لاکھ ہوگا شہروں میں ہر ایک لاکھ افراد پر ایک اسمبلی بنے گی اور ایک حکومت بنے گی چھوٹی آپ بڑے شہر میں جس کی آبادی دو لاکھ ہے وہاں دو حکومت ہوگئے یعنی سن لیں حکومتوں کا تصور شہروں کے حساب سے نہیں آبادی کے حساب سے ہوگا جہاں پچاس ہزار افراد پورے ہوگئے وہاں ایک اسمبلی اور ایک حکومت شہر میں جہاں لاکھ آدمی ہوگئے وہاں ایک اسمبلی یعنی کانسل اور وہاں حکومت آپ کے سارے مسائل وہی محلوں کے اندر یہاں ہو جائیں گے اس خواب کو میں انقلاب کا نام دے رہا ہوں یہ کوئی زبانی کلامی قصہ نہیں ہے اور اس طرح اس کے الیکشن بھی دو سال کے بعد ہوا کریں گے دو سال کے یہ خاقہ برطانیہ میں مختلف شکلوں میں عدد کموں بیش ہوتے ہیں کامیاب ہو چکا ہے اور اس کی بنیاد کردار ہوگا اور امانت داری ہوگی اور تعلیم اور ہنر ہوگا اور کاملیت اور استعداد ہوگی اور اس کا ٹریک ریکارڈ ہوگا اور جس میں یہ خودیاں ہوں گی اسی کو اس کونسل اور ہم ایسے جیوریز بھی قائم کریں گے جہاں چھوٹے چھوٹے انصاف کمیٹیاں چھوٹے چھوٹے اشتلافات جو عدالتوں میں جاتے ہیں سیول کورٹس میں اور خرچہ ہوتا ہے وہ چھوٹے کیسز عدالتوں میں نہیں جائیں گے نیچے انصاف کمیٹیاں بنائیں گی ان میں بزرگ ہوں گے جا صاحب کھڑے بے شک یہ بھلے ملکی سطح پر ایم ای لیڈر ہوں مگر اگر یہ بھی نہیں تو علاقے کے بزرگ عالم ہینڈ ماسٹر کالج کے پرنسپل لائر تعلیم یافتہ لوگوں پر مشتمل پانچ سات افراد پر ایک جیوری بنے گی کوئی تنخواہ نہیں ہوگی مقدمات عدالتوں میں گئے بغیر حل ہوں گے اور غریب کے ہر مقدمے پر وکیل سرکاری طور پر ملے گا غریب کو فیز نہیں ادا کرنی بڑے گی یہ وہ خواب ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور اس خواب کے لیے یہ کام ایسا نہیں کہ میں نے گھڑ لیا ہے ایسی بات نہیں کہ دنیا میں نہیں ہو رہا یہ صرف پاکستان نے جبر و بربریت اور ظلم اور دیر نگری اور کرمشن قائم کرنے کے لیے روک رکھا ہے ورنہ دنیا کے دو تہائی ملک اس طرح کے نظام پر ترقی کی طرف دامزن ہو چکے ہیں ترقی کی مثال دے رہا ہوں صرف ترقی میں سنیے سات کروڑ سات لاک کی آبادی ہے سات کروڑ ساڑھ سات کروڑ سمجھ لیں نا ہم سے ہماری اٹھارہ کروڑ ہے اور وہ ساڑھ سات کروڑ ہے ہم سے آپ سمجھ لیں وہ چالیس فیصد آبادی ہے کل اس آبادی میں اکاسی سوبے ہمارے ملک میں اٹھارہ بیس کروڑ کی آبادی کا ملک یہاں صرف چار سوبے کیوں وہاں اکاسی سوبے ہمارے پاس چار کیوں تاکہ کرپشن کے لیے سارے وسائل چار بندوں کے ہاتھ میں رہیں زیلی حقومتیں وہاں ایک ہزار کے قریب ہیں ہم سے چالیس فیصد آبادی نو سو ستانوے اور نیوز پیلٹی شہری حکومتیں وہاں بتیس سو سولہ تین ہزار دو سو سولہ اور ہر پانچ ہزار کی آبادی کے لیے ایک ویلیج گورنمنٹ سسٹم ہے پانچ پانچ ہزار پر یونٹ پر اور جب اس طرح ملا کر پھر ان کے نیبر ہوت سسٹم ہیں اس طرح حل ہوتے اب آپ اندازہ کر لیں اور تین لاک ایک ہزار سات سو ایک سٹھ لوگ ان کی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر شریک اقتدار ہیں کہتے ہیں چرکی یہ حکمران ہر بات پہ دوڑے دوڑے ترکی جاتے تھکیدار وہاں سے لاتے منگلہ بگلہ بس وہاں سے لاتے ہیں اور کیا کیا ہر پروجیک وہاں سے لاتے ہیں میں صرف کہتا ہوں ان حکمرانوں کو اللہ کے بندوں تھکے دار لاتے ہو ان کا سسٹم نہیں لاتے آپ وہاں سے تھکے دار لانا چاہتے میں ترکی سے پورا سسٹم لانا چاہتا ہوں یہ فرق ہے آپ کی سوچ اور میری سوچ میں تو انہوں نے اس انداز کے ساتھ اپنے ملک میں ترقی کی ہے اس انداز کے ساتھ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے لیے اپنے قوانین بدلے ہیں قوانین جن کی تفصیلات میں نے بتا دی ساری قوانین بدل کر آئین بدل کر انہوں نے سارے نظام کو چلا یا ہے اب آپ ذرا آجائیے امریکہ یہ ایک ملک دے دیا نا اب امریکہ کو دیکھئے بڑا ملک امریکہ جاتے ہیں جاتے ہیں نا ہر روز امریکہ جاتے ہو بھیک مانگنے کے لیے کرسی کو بچانے کے لیے تو شرم نہیں آتی امریکہ کے سسٹم بھی لے آؤ یہاں وہاں کی جمہوریت کس طرح حقوق دیتا ہے وہ سن لیں امریکہ میں بتیس کروڑا بادی ہے ہم سے زیادہ اور ان کی پچاس تو سٹیٹس ہیں اور کاؤنٹی گورنمنٹ زیری حکومتیں تین ہزار چونتیس کاؤنٹی گورنمنٹ ہیں ان کے نیچے ٹاؤن گورنمنٹ شہروں کی حکومتیں سولہ ہزار پانچ سو چار ہیں اور میونسپل گورنمنٹ پھر آگے شہری حکومتیں وہ دیئی حکومتیں تھیں سولہ ساڑھے سولہ ہزار شہری حکومتیں ساڑھے انیس ہزار ہیں امریکہ میں شہری حکومتیں پھر اس کے نیچے سپیشل پرپس لوکل گورنمنٹ ہیں ان کی تعداد پیتیس ہزار اور باون ہے یہ ساری لوکل گورنمنٹ نیچے تک عوام کے مسائل کو وہ ڈیل کرتے ہیں وہ وائٹ ہاؤس نہیں آتے عوام کے مسائل ہیں خال خال کوئی چیز آتی ہے وائٹ ہاؤس اپنی سطح کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے واشنگٹن ڈی سی اپنی سطح کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے قومی یا بین مگر عامت الناس کے مسائل کے حل کے لیے امریکہ نے پورے ملک میں ملا کر ستاسی ہزار پانچ سو پچھتر حکومتوں کا جال بچھا رکھا ہے امریکہ میں کتنی حکومتیں ہیں لوکل اور سپیشل لوکل ساڑھے ستاسی ہزار حکومتیں ہیں عوام الناس کو عدل اور انصاف خوشحالی اور مسائل کا حل ساڑھے ستاسی ہزار لوکل حکومتوں کے ذریعے ملتا ہے اس لیے وہاں کے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی جب مشکل آتی ہے تو پھر سٹیٹس ہیلپ کرتی ہیں اور مشکل آتی ہے تو پورا امریکہ یو ایس 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 فیڈرل گورنمنٹ سکر لگاتے ہو ہر روز ان ملکوں میں وہاں پانچ پانچ لاکھ ڈالر کی گھڑیاں خرید کے لاتے جس ملک حکمران کبھی پوچھو جا کہ مبارک سے کبھی اس نے بھی پچاس لاکھ ڈالر کی گھڑی پہننے کا سوچا اگر وہ پہچے تو امریکن ویسے ہی ختم گردی جان سے مار رہ لے لاکھ ملین روپے کے سوٹ پہنتا ایک ایک وزیر اور وزیر اعظم عام کے جوتے اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ شاید امریکن برنٹن کینیڈین اور یورپین حکمران اور ان کے وزرائزم کا سارا لباس بھی اتنا نہ ہو وہ عوام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یہاں عوام بھوکے مر رہے ہیں اور حکمران شہنشاہ بخلیہ دور کے شہنشاہ کی طرح رہ رہے ہیں چائنہ کی زندگی دیکھو اب میں ایشیا میں آ جاتا ہوں چائنہ میں تین سو تیس پریفیکچرل گورنمنٹس ہیں جنہیں آپ صوبے کہہ لیں صوبے تین سو تیس اور کاؤنٹی گورنمنٹس چائنہ میں تین ہزار کے قریب ہیں اٹھائی سو باسٹھ یہ ڈسٹک گورنمنٹس ہیں پھر ڈاؤن گورنمنٹس شہروں کی ڈاؤن شپ گورنمنٹس وہ ساڑھے اکتالیس ہزار سے زیادہ ہے ساڑھے اکتالیس ہزار سے زیادہ اس طرح سات لاکھ چار ہزار تین سو چیاسی یہ انہوں نے ویلیج لیول کے ریجن اور اتنی حکومتیں بنا رکھی ہیں لاکھوں کی تعداد میں قومی سطح سے لے کر دہاتوں تک لوکل گورنمنٹس لاکھوں کی تعداد میں بنا کر دہاتوں کو وسائل ترقیاتی امور میں حصہ دار بنا رکھا ہے اس اب جاپان کو دیکھو جاپان میں چند نمونے دے دیئے جاپان کی آبادی بارہ کروڑ ستر لاکھ ہے وہاں مینسپل حکومتیں ستاسی صوبے ستاسی صوبے مینسپل حکومتیں سترہ سو انیس ہیں جب کہیں کوئی آبادی پچاس ہزار کو ٹچ کر جائے پچاس ہزار تک تو اس کو سیٹی ڈیکلیئر کر دیتے یا ٹاؤن ڈیکلیئر کر دیتے انتے ہاتھ ہو تو ٹاؤن گورنمنٹ پچاس ہزار کی آبادی جہاں ہو جائے وہاں ٹاؤن گورنمنٹ شہروں میں جہاں ہو جائے سٹی گورنمنٹ مطلب وہ تصور جو میں آپ کو دے رہا ہوں انقلاب کے بعد حکومت زیلوں اور شہروں اور تحسیلوں میں نہیں ہوگی سن لو جہاں پچاس ہزار اور نیچے پانچ ہزار کی آبادیاں ہوں گی پانچ پانچ ہزار پر ایک کونسل حکومت کرے گی اور پچاس ہزار کی جہاں آبادی پوری ہوگی وہاں ایک اسمبلی اور ایک حکومت بن جائے گی پوری دنیا اس رضام پر جا چکی ہے اربن ایریاز میں سٹی ایریاز میں وارز ایڈمیسٹریشن سٹی ایڈمیسٹریشن میں نے آپ کو یہ نمونے اس لیے دیئے تاکہ آپ جان سکیں کہ ساری دنیا اس طرح ترقی کر کے اقتدار کو نیچے تک منتقل کر کے عوام کو اقتدار میں شریک کر کے وسائل عوام تک پہنچا کر حکومت نیچے شہروں دہاتوں قصبوں اور وادوں تک پہنچا کر انہوں نے اپنے عوام کو طاقت پر بنا دیا ہے اس ملک عربیہ یہ ہے کہ ملک عوام غریب کمزور پسے ہوئے مارون انہیں کچھ نہیں ملتا سارے اقتدار حکمرانوں کے پاس ہیں اور اب جب یہ ہے کہ حکومت بھی ساری دو خاندانوں کے پاس آپ دیکھئے جاپان میں میں نے آپ کو بتایا ساڑھے بارہ کروڑ آبادی سنتالیس صوبے ہیں سنتالیس ویٹنام ایک ملک ہے ویٹنام آبادی صرف نو کروڑ ہے یاد رکھ ہماری اٹھارہ کرو ہم سے آدھی آبادی اٹھاون صوبے ہیں اٹھاون الجیریہ ایک شہر ہے آبادی ساڑھے تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ اور وہاں صوبے اٹھ تالیس ہیں کینیا کی چار کروڑ دس لاکھ آبادی صوبے چھپیس ہیں فرانس کی ساڑھے چھے کروڑ آبادی صوبے چھپیس ہیں انڈلی کی پانچ کروڑ سلا آبادی صوبے بیس ہیں رشیہ کی چودہ کروڑ آبادی صوبے تیراسی ہیں ہماری جمہوریت تب مستاقم ہوگی کہ ہم بھی اپنی علاقائی معاشی سماجی اور جغرافیائی اور لسانی ضرورتوں کے مطابق زیادہ صوبے بنائیں تاکہ اختیارات تقصیبوں اور صوبوں کے بعد ساری حکومتیں زیلوں کو منتقل کر دیں اور تحصیلوں کو اربن اور سٹی اور دہاتوں میں اور ان کے نیچے چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر حکومتیں بناتے چلے جائیں تاکہ سارا حق خوشالی ترقی اور وسائل شہروں قصب دہاتوں میں رہنے والے لوگوں کے گھروں تک منتقل ہو یہ انقلاب ہے یہ انقلاب ہے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا انقلاب چاہے ہمارا انقلاب اس طرز کا پاکستان بنانا ہے جہاں لوگوں کے گھروں تک خوشحالی اور اقتدار پہنچ جائے اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا عدالتی نظام میں بھی ڈیونوشن ہوگا کہ سپریم کورٹ کا بنچ ہر ڈوین میں بنے گا ہر ڈوین میں فیصل آباد میں سرگوزے میں لاہور میں گجرمالہ میں پنڈی میں نیجی خان میں ملتان میں بہاول پر ہر ڈوین میں سپریم کورٹ کا بنچ اب ہائی کورٹ کا بنچ ہر زلے میں بنے گا سکھر میں بنے گا مردان میں بنے گا جاکباباد میں بنے گا بنو میں بنے گا یعنی ہر زلے میں ہائی کورٹ کا بنچ بنے گا اور جب تحصیل میں آئیں گے جو ڈسٹرک سیشن جج ہوتے ہیں نا زلی عدالتیں زلی منتقل کر کے تحصیلوں میں چلی جائیں اور تحصیلوں میں جو میجسٹیٹ اور سیول جج ہوتے ہیں یہ سارے منتقل ہو کر یونین کونسل میں چلے جائیں گے دیکھا آپ نے یہ ہے ہمارا انقلاب اور آخری بات جب ایف آئی آر کٹے گی کریمینل کیس میں اب تو پرچہ درد نہیں ہوتا اگر کسی شخص کا پرچہ چوبیس گھنٹے میں درج کر کے عدالت میں نہ پہنچائے تو اپنی نوکری سے نسمس نکال دیا جائے ہمارے انقلاب میں لوگوں کو صرف جا کے درخواست دے کے واپس آ جانا ہے اس کی منت ہی نہیں کرنی رونا ہی نہیں کہنا ہی نہیں کہ کٹو درخواست اس کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جائے اور کانپی اس کی عدالت میں پہنچا دے ثابت کرنے کے رئے کے مندر خاص دے آئی ہو چوبیس گھنٹے میں اگر ایف ایار چالان کے ساتھ اگر عدالت میں نہ پہنچے تھانے دار کی نوکری ختم اب بولیے کس طرح ایف ایار کے اندر عدالت اس کیس کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی جج نہیں سنائے گا تو جج کی نوکری ختم ہم جھڑو نظام کو گوارہ نہیں کریں گے جھڑو کا نظام سخت نظام ہوگا ایڈ میری سٹیشن آف جسٹس ہوگا اور پھر اپیل اپنی تحصیل کے بعد اپنے زرے میں ہائی کوٹ کی ایک مہینے میں اپیل ختم ایک مہینے میں اور آخری اپیل سپریم کوٹ کی تیسرے مہینے میں ختم ایف ای آر سے لے کر سپریم کوٹ تک تین ماہ میں کیس کا آخری فیصلہ آج تیس سال میں بھی نہیں ہوتا ہم حد لاب کے گھر تک پہنچائیں گے اور دیوانی کیس تینوں اپیلیں ملا کر چھ ماہ میں فیصل آخر دیں گے سستہ عدل ہوگا اور کوئیک جلدی عدل ہوگا پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا اگر یہ نظام آ جائے تو آپ بولیے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں انقلاب اس انقلاب کے لیے آئے ہیں یہ جو سمندر تا حد نگا اور ورائے حد نگا سمندر ہے یہ اس انقلاب کے لیے آیا ہے ہم اس ظلم کے نظام کا خاتم آجاتے ہیں اور مبارک ہو مبارک ہو السلام واریکم ورحمت اللہ رسول سلام موسیقی اشتر موسیقی